تو اس ملہ رمند رہی تو اب ہمارا آج کا ٹاپک ہے جولیس سیزر اور اس کے ساتھ ہم پھر جولیس سیزر کے بارے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم ایک سوال بھی کریں گے جیسے ہم نے الیکزنڈر کی باری کیا تھا تو میں سکین شیئر کرنوں اگر کوئی ڈسٹرورشن ہو تو مجھے نا آپ کو بتا جو جولیس سیزر تھا نا یہ تقریباً ہنڈرڈ بی سی میں تتیسا کہ پیدا ہونے سے سو سال پہلے تقریباً یہ پیدا ہوا تھا روم میں اور روم کی لیڈنگ فیملی کا حصہ تھا جولیس سیزر اور اس کی کہتے ہیں کہ سیزر جو ہے وہ سینیٹر وہ جو سینیٹ تھا نا روم کا ان لوگوں کی بڑی فیملی میں سے تھا تو اس کے بعد طاقت بھی تھی انفلنس بھی تھی کہ جنرل راہ کافی سال اس کے بعد اس نے آخر کرس کو کرتے کراتے ترقی کرتے کرتے اس نے سپین کا نا بن گیا گورڈ اور جب سپین کا یہ گورڈنر بن گیا تو اس نے ڈسائیڈ کیا کہ اب بنا سیزر نے کہ میں نے کنسل بن جو روم کا اس دور کا سینیٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے دو کنسل ہوتا تھے نا تو اس نے کنسل بننے کا سینیٹ لیا کہ میں روم کا پریزنٹ بنوں گا بسکتا تو لیکن سیزر کو پتا تھا کہ اکیلے یہ جیت نہیں سکتا تو اس نے ایک پولیسی اس نے معیدہ کیا ایک اللائنس بنائی جس کو فرس ٹرائی امورنٹ کیا تھا فرس ٹرائی امورنٹ کیا تھا کہ اس نے دو اور لوگوں سے ڈیل کی اور ان تینوں نے مل کے سیسٹم قائم کرنے کو چیز کی وہ دو بندے کون تھے ان میں ایک تو تھا جنرل پومپی تھا ٹھیک ہے پومپی جو تھا یہ ایک تو سیزر کا سانل لاؤ تھا سیزر کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی ہوئی تھی دوسرا یہ کہ یہ رومن آرمی کا بڑا جنرل تھا اس کو بھی دا گریٹ کا آ جاتا اور یہ الیکزینڈر کا بہت بڑا فین تھا اور اس کے بال بھی اس نے الیکزینڈر سے کٹے تھے اور یہ مشہور اس لئے تھا کہ اس نے سیریا اور فلسطین کے علاقوں میں روم کے بارڈرز پہنچائی تھی اور میڈیٹرینین سی میں جتنے پائرٹس سے ان کو اس نے تباہ کرکے اور ان کو بسکر ہی روکا تھا ایک یہ تھا اور ایک آدمی تھا جو دوسرا تھا وہ تھا کراسٹس کراسٹس جو تھا یہ ایک پائر کمپنی تلاتا تھا روم میں اور روم کا سب سے امیر ترین آدمی تھا تو سیزر کو اب دونوں جنرل چاہیے تھے سیزر کو کراسٹس کے پیسے بھی چاہیے تھے اور سیزر کو پومپی کی پاور اور اسی آرمی بھی چاہیے تھے اپنی سپورٹ کے لئے اور ان دونوں کو بھی طاقت چاہیے تھے تو ان تینوں نے مل کے بنایا جس کو کہتے ہیں کہ تینوں نے ایک معیدہ کیا کہ پہلے میں کنسل بنوں گا پھر تم لوگ بن جانا اور ہم مل کے پاور اپنی ڈیوائیڈ کر کے سسٹم چلائیں گے روم کا اور یہ ہوا کہ سیزر نے کنسل کے لئے رن کیا ففٹی نائن بی سی میں جب سیزر تقریباً فورٹی سکسٹی ون کا ففٹی ون کا تھا تو اس نے رن کیا کنسل بننے کے لئے اور وہ جو ہے اس نے وہ کنسل بن گیا سلیکشن جیت گیا کیونکہ اس کے باس پاور تھی پیچھے پامپی کے تر apس کی اور اپنی پاور کے لئے اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ bö議 کا Wähler عاصل کو دے دیا اور جو اس نے سپین کا علاقہ وہ پامپی سے دے دیا اور اور خود جو ہے نا سیزر جو ہے وہ گال چلا گیا گال کیا ہے میں گال بھی میں پر دکھا دیا تھا ہم نے ایسے کل بھی اس کو کیا تھا کہ یہ جو یہ اسپین ہے یہاں پر اس نے دے دی پومپی کو جگہ یہ گال ہے گال جو ہے بسیقلی آج کا فرانس ہے اس کو گال کہتے تھے تو گال کا ایک حصہ جو تھا سیزر کے انڈر تھا باقی گال ابھی نہیں آیا تھا یہ جیلو سارا پورشن نہیں تھا روم پر انڈر تھا تو جو سیزر تھا اس نے پھر یہ گال کے خلاف جنگ شروع کی اپنی کنسلشپ اور اد اور خود جو کراسس ہے وہ یہاں پہ اس طرف یہاں پہ اس جگہ پہ اس کو باور مل گیا تو اس نے انہوں کو مطلب پاور دیتی اور خود یہ اور انہوں نے کیا کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا اگلے چار سال تو انہوں نے الیکشن ڈیلے کی اور سیزر چار سال کنسل رہا جو کہ روم کی پولیسی تھی کہ اس کنسل ایک سال کے لیے رائے گا تو ایک درہ ایک دور یہ بھی پولیسی کہ دو کنسل ہوں گے یہاں پر ایک درم تین لوگ سمحال رہے تھے روم کو اور وہ چار سال کے لیے انہوں کو پاور میں رکھا سیزر جو ہے وہ گول میں جا کے جنگیں لے نے لگ پڑا فرنچ کے خلاف اور گول میں ہمیں یہ بہت بائیس جس کا ملتا ہے کونٹنٹ کیونکہ ساری گول کی جو وار تھی جو سیزر نے لیڈی گول میں جا کے وہ ساری سیزر نے خود لکھی تھی مطلب وہ وار کے بارے میں ڈائیٹیاں لکھتا تب دوزار جنگ کے بارے میں تو اس میں سیزر نے اور وہ ہی ہمیں ریپرنس ملتا ہے اس کی جنگیں گول کی بارے ہی تو اس میں سیزر نے اپنی ہار کیا تو بلکل لے لکھا ہوا گئے وہ جتنی جنگیں ہارا بھی ہو گا وہاں پہ بہت ساری اس نے تریف میں اپنی لکھ ہوئی ہیں as usual جو ہسٹری میں ہم کہتے ہیں کہ باعث historical باعث ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ سیزر اپنی continue کی اس نے conquest اور وہ بریٹن پہ حملہ کے جو آگے بریٹانیا ہے تو کہ بریٹن یو کے یہ والی سائٹ پہ اوپر سل آگیا اٹیک کرنے کسی کروس کر کے اس کی اپنی آرمی لیتے ہیں جو رومن آرمی ہے نا اس کو آرمی نہیں کہتے اس کو لیجنز کہتے ہیں تو لیجنز کہتے ہیں پورتھ لیجن تھرڈ لیجن سکسٹینس لیجن اس طرح آرمی حصوں میں ڈوائیڈ تھی کیونکہ یہ ایک گروپس میں بہت اچھا کام کر لیتے ہیں رومنز اور یہ بڑی فوجوں کو اس طرح ڈیل کرتے تھے لیجنز کے ذریعے تو رومن آرمی کو لیجنز کہا جاتا تھا تو سیزر اس طرح کرتا رہا اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ادھر تھا ففٹی ٹو بی سی میں مطلب میں پھلے 59 میں بنا سیزر کنسل چار سال انہوں نے ایکشن نہیں ہونے دیا اس کے بعد کرتے کراتے یہ ہوا کہ انہوں نے آخرکار آہ دوبارہ 55 میں آکے elekسن لڑا اور انہوں نے ایکشن نہیں لڑا بسکی دونہ نے اپنے کو کنسل ڈکلیئر کرنا چیزر تب باہر تھا وہ گا گول اور ان لاکھوں میں جنگیں لڑ رہا تھا فرنس کے خلاب جرمنٹ کے خلاب بریٹن کے خلاف تو انہوں نے پیچھے روم کی لیڈرشپ خود سمال لی دونوں نے کہ وہ حصہ تھی ٹرائی امورینٹ کا اور وہ دونوں کنسل بن گئے پھر کہتے ہیں کہ جو کراسز تھا نا اس کو وہ مارا گیا ایک جنگ میں وہ باہر سیریا میں وہاں جنگ ہوئی اور اس میں کراسز جو ہے جو اس نے بڑی ایج کا بندہ تھا کراسز یہ مر گیا جب کراسز مرا تو جو سینلیڈ تھی نا اس نے پومپی کو پریشریز کیا کہ تم جو نا اب سیزر کو روپ ہو کیونکہ سیزر جو ہے اس کے اتنی پاور آگی اور سیزر جو ہے وہ اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ ابھی تک اپنی پاور فلائی جا رہا ہے گالز میں اور چیزوں میں اور وہ ابھی تک اس نے بھی کنسل جیب کسی کو نہیں دی تو تم کنسل بن جاؤ اور تم سیزر کو واپس بلا اور سیزر سے اس کی پاور ساری سینل تو بومپی نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر لیا کنسل سینل نے اس کو کنسل بنا دیا پومپی کو اور وہ اس نے کیا کہ اس نے پلان کیا پومپی نے جو پہلے لائل تھا سیزر کے ساتھ کی جو بیگم تھی سیزر کی جو بیٹی تھی وہ بھی مر گی تو اس سے بھی ان کا تھوڑا ریلیشنشپ اس طرح ہو گیا اور اس سے یہ ہے کہ پومپی نے آخر کار سیزر کو واپس بلایا روم اب سیزر کو پتا تھا کہ اصل میں رومن ٹریڈیشن ہوتا تھا یہ والا کہ جب ایک جنرل جو تھا نا جو باہر جنگل جب وہ واپس آتا تو فورسز کے ساتھ اپنی تو وہ اپنی فورسز روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی بارک کر دیتا تھا ان کو ڈسپینڈ کر دیتا تھا اور جب ان کو ڈسپینڈ کر دیتا تھا تو اس کا representation یہ تھی کہ اس نے جنگل جیت لی فتح کر کے واپس روم آیا اور جب وہ روم آیا واپس تو وہ رپریزنٹ کر رہا ہے جب وہ روم آیا تو وہ بیسکلی اپنا اپنی ویکٹری رپریزنٹ کر رہا ہے کہ لے واپس روم آیا فوجیں اس نے ازاد کر دی ہمی فوجانس نے دے دی ہیں لیجنز واپس کہ یہ میں نے اپنا کام کر دیا ایسا رولر اور میں جو ہوں اپنی پاور گیو اپ کر رہا اور ہم میں میری سٹیچوز بنیں گے اور میری گلوری ہوگی اور یہ باتا لیکن سیزر کو اچھی طرح پتا تھا کہ اس کو واپس کیوں بلا رہا ہے سینیٹ اور پومپی مل کے ان کو اس کو پتا تھا کہ مجھے مارنے کی کوشش کریں گے مجھے یا یہ ایکزیوٹ کر دیں گا یا یہ مجھے جیل میں بند کر دیں گا اور کیس چلائیں گے میرے خلاف تو سیزر نے کہا کہ رادر کہ وہ روم آرمی رومن آرمی جتی اس کے پاس تھی جو اتنی جنگیں ابھی تک لڑ رہی تھی وہ اس کو واپس لے کے آتا وہ اس کو روکتا چھوڑ کے آ جاتا اس نے ساری اپنی رومن آرمی لی اور اس نے روم پہ حملہ کر دیا ٹیکنیکلی تو نہیں کیا تھا اس نے روم پہ روم کی طرف آرمی مارچ کی تو جو سینیٹر پومپی کو پتا چل گیا کہ سیزر لڑنے آ رہا ہے سیزر اب اپنی پاورنی حد دے گا کسی کے ہاتھ تو سیزر روم پہنچا اور پومپی جبکہ روم میں اس کو اس کافی پاور تھی لیکن وہ اپنی فوج لے کے پومپی فلیڈ کر گیا روم وہ بھاگ گیا روم سے اور سیزر نے اپنے آپ کو آ کے روم میں ڈکٹیٹر ڈکلیئر کر دیا روم کا اور روم کا اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بیسکلی ایمپریڈ ڈکلیئر کر دیا اور اس دور میں جو کہتے ہیں جنرل جو وکٹوریس جنرل تھا نا اس کو لیٹن میں ایمپریڈ کہا جاتا تھا تو اس نے اپنے آپ کو بیسکلی ایمپریڈ ڈکلیئر کر دیا تو سیزر نے کیا کیا سیزر نے رومن ریپبلک پا کے تباہ کر دیا وہ ریپبلک جو لوگوں کے ہاتھ میں تھی اور پارٹی کروشن ووٹ کر رہے تھے اس کی ریپبلک کو آ کے اس نے توڑ کے رکھ دیا سیزر نے ہسٹری کے حساب سے اور سیزر نے رومن ایمپریر کی بنیاد رکھ دی یہاں پہ لیکن سیزر رومن ایمپریڈ نہیں کہا جاتا اس کو ڈکٹیٹر ہی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے بلستی پاہلشی نہیں تھی اور لوگوں کی فیبرکیں بغیر اور اس طرح کہا جاتا ہے تو ابھی ہم آئیں گے آگے کہ کیا اس کی سٹوری کیا ہے لیکن سیزر نے اپنے کوئی ڈکٹیٹر ڈکلیئر کر دیا ابھی تک کوئی question ہو تو پوچھیں پومپی تھا یہ اس کا son in law تھا son in law تھا اور میں نے اس کو اس تنہی آد رکھا کہ وہ Alexander کا بہت بڑا fan تھا اس لئے اس نے اپنے نام کے ساتھ بھی great لگایا میں continue کرتا ہوں تو جب اس نے سیزر نے کر لیا کام تو اگلا کام یہ ہوا کہ تو بن گیا رولر بن گیا تو سیزر نے اب آگلے پیتھا شروع کیا پومپی کا پومپی تھا جب کے اندر وہ بھاگیا تھا روم سے جب بھاگیا جب یہاں پہ تو وہ یہاں جب چلا گیا اور اب روم جو سیزر ہے وہ روم سے جب گیا وہاں پہ جب وہ پہنچا تو پتہ چلا گیا جب کی اپنی سیول وار چل رہی تھی دو فیروز کے درمیان فیرو تولمی تھا ایک اور ایک اس کی وائف جو تھی جو کلیوپیٹرا بڑی پاپولر ہے وہ والی وہ کلیوپیٹرا اور تولمی جو ان دونوں کی سیول وار چل رہی تھی فیرو بننے کے لئے وہاں پہ تو سیزر وہاں پہنچ گیا اور جو تولمی تھا جب اس کو پتہ چلا کہ سیزر آ رہا تو وہ پومپی کے پیچھے آ رہا تو اس نے کہا کہ اپنے ایجنٹس یوز کیا اور پومپی کو مروادیا اور گیت کیا کہ اس سے سیزر خوش ہوگا میرے سے اور وہ سیول وار میں میرا ساتھ دے گا اور اپنی فوج کا مجھے ساتھ دے گئے کلیوپیٹرا کے خلاف میں جنگ جیت جاؤں گا اور میں فیرو بن جاؤں گا لیکن ہوا یہ کہ بلکل اس کا الٹر ایکشن ہوا اس کا سکار ایک قسم کو مار دیا پومپی کو اور اس کو گسہ جڑا تو اس نے کلیوپیٹرا کے ساتھ مویدہ کر لیا اور پھر اس کا کلیوپیٹرا کے ساتھ افیر ہوا اور کلیوپیٹرا کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوا ہے ایک سیزر کا سیزر او کلیوپیٹرا کا اور اس کے بعد سیزر کہتے ہیں کہ جو اپٹالمی ہیں اس کو جنگ ہرادی کلیوپیٹرا اینہ کلیوپیٹرا جو ہے آخری فیرو بنی ایجپ اور ایجپٹ کی اس کے بعد ختم ہوگی ایجپٹ کی اینچ سسٹم جو تھا نا ان کا فیرو کا سسٹم یہ آخری کلیوپیٹرا آخری تھی اور سیزر جو ہے وہ وہاں پہ چھوڑ کچھ سال رہ کے اس کلیوپیٹرا کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور وہاں سے جا کے پھر ڈیفرنٹ جنگیں لڑتا لڑتا وہ واپس روم آتا اور روم آکے اس نے اپنا پھر سسٹم دوبارہ سے اب روم کا ارگنائز کرنا شروع کیا اس سوران اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے آپ کو بار بار وہ جب بھی ایک سال بات ہوئی کہ ٹرم رینیو ہو جاتی تھی کنسل کی تو وہ اپنے آپ کو بار بار کنسل ڈیکلیئر کرواتا تھا اور وہ ایسے ریفارمز اور ایسے لاوز پاس کر رہا تھا جو اس کی فیور میں تھے لیکن لوگ اس سے خوش تھے عام پلیبین جو روم کا تھا وہ اس سے خوش تھا عام انسان روم کے لوگ جو تھے خوش تھے سینٹ بلکل خوش نہیں تھی سینٹ کو تھا کہ سیزر بہت پاور آئی ہوئی ہے لیکن عام جو بندہ تھا اس کو تو بڑی خوش ہی تھی کہ جو سیزر آرکتنگ اور سیزر نے یہ کہ اپنے فوجیوں کی سپورڈ لینے کے لئے اس نے ان کو لینڈ پینشنز نہیں اس نے کلینڈر بنایا جو آج جس طرح ہم کلینڈر یوز کرتے ہیں جو ان کا انگلیس کلینڈر اس سے ملتا جلتا اس کے قریب قریب کلینڈر ڈیزائن کیا اور یہ کیا لیکن کیا ہوا کہ 44 بی سی میں سیزر تب تب چار سال لگے تو چار سال میں اس نے اتنے کام کیا چار سال بعد کیا ہوا 44 بی سی میں سینیٹس سے اتنا تنگ آیا کہ سینیٹرز نے مل کے رومن پورٹ میں سیزر کو پکڑ کے سینیٹ کے سارے لوگوں کے سامنے اس کو 23 ٹائم سٹیپ کر کے مار دیا اور سیزر روم جو جولیس سیزر ہے وہ مارا گیا سینیٹ کے لوگوں نے اس کو مار دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم رومن ریپبلک کو زندہ کریں گے اور ہم رومن ایمپائر کو ایمپائر بننے ہی نہیں دیں گے ہم رومن یہ ڈکٹیٹرشپ کا سسٹم ہی ختم کریں گے بڑی فیمیس سی پینٹنگ ہے کہ اس کو سینیٹرز مار رہے ہیں چیزر کو یہ ریڈ والا جو ہے یہ چیزر ہے تو چیزر کو انہوں نے مار دیا اور اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے کہا اب یہ سسٹم ختم ہو جائے گا اور بڑا آپ رام سے رومن ریپبلک ریسٹور ہو جائے گی لیکن چیزر نے یہاں پہ بڑا سٹنٹ پول کیا تھا چیزر کا بیٹا تو تھا کیوپیٹر کے ساتھ لیکن چیزر نے بھی ساری جائداز اور ساری wealth اور ساری inheritance جو اپنے بیٹے کے نام نہیں کی تھی اپنے nephew کے نام کی تھی جو اس کا grand nephew تھا اس کا proximal نیپیو تھا تو grand nephew تھا اپنا اس کا نام Octavius تھا اور Octavius کو چیزر نے ساری اپنی wealth دے دی ہے�� Octavius لوگوں کو چیزر پسند تھا کیوں میں بتایا تو جب سینیٹ نے چیزر کو مارا تو یہ تو نہیں پتا چلا لوگوں کو کہ سینٹ نے مارا تھا تب تک شروع میں تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک سیکنڈ ٹرائمورنٹ بنایا انہوں نے وہی کیا جو پہلے تراسز پومپی اور سیزر کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے ایک تین گروپ تین لوگوں کا پھر سے کوشش کی کہ وہ رول کریں جس میں ایک اکٹیویان تھا جو کہ سیزر کا نیپ کیو تھا جس کے وہ ساری پاور تھی اور اس ساتھ اس کے دو اور بندے تھے اور ایک جنرل تھا سیزر کا اور ایک اور آدمی تھا لیکن وہ ہی اور اکٹیویان نے باری باری کر کے اپنے دشمنوں کو مارا اور اس نے سیزر کو ایک قسم کا اور اس نے پھر اپنا سسٹم اسٹیبلش کر کے اپنے آپ کو روم کا ڈیکلیئر کر لیا ایمپریر آخر کا کیونکہ لوگوں کی فیور تھی اور سینٹ نے جو عرکت کی تھی سیزر کو مارنے کے بعد وہ الٹا ان کو مہنگی پڑ گیا اور اکٹیویان جو ہے وہ ایمپریر بن گیا روم کا اکٹیویان نے اپنا نام چینج کر لیا اور اس نے اپنا نام سیزر اگسٹس رکھ دیا اور اس نے کوئنس پرنٹ کرانے لگ پڑا جن کوئنس کے اوپر لکھا تھا ڈیونی فیلیس ڈیونی فیلیس سے مطلب ہے سن آف گوڈ یہ ہم اگلت کریں گے کہ یہ سن آف گوڈ والی سٹوری کتنی پرانی ہے یہ حضرت ایسا سے بھی پرانی ہے اب یہ حضرت ایسا سے دی سکتے یہ دور کونس ہے یہ 27 بی سی ہے حضرت ایسا سے 27 سال پہلے ان کی پتائیت سے تب بھی ایک بندے نے اپنا کو سن آف گوڈ دیکلیر کر لیا تھا جس کا نام اگسٹس تھا سیزر اگسٹس جو روم کا پہلا ایمپریر جس کو کہتے ہیں تو یہ ہوا اور اگسٹس نے اپنا کو دیکلیر کر لیا اس کے بعد یہ ہے کہتے ہیں کہ اگسٹس نے 43 یئرز ڈھول کی آگلے آنے والے اس نے ساری رومان ریپبلکی پاور لے لی اپنے آپ کو ایمپریر نہیں کہتا تھا اس کے باوجود کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ایمپریر کا تو مجھے ملے گی اسے سیزر کو ملی تھی تو اپنے آپ کو پرنس کہتا تھا اور اس طرح کے اس نے نام رکھے لے گئے اصل میں وہ تھا تو ایمپریر کیونکہ سینٹس نے ساری پاور سنگی لی اور اس نے بہت ساری ایڈوانسمنٹ روم کے لیے کی سڑکیں بنائی روم کے لیے اور رومانز کے لیے اس نے کہتے ہیں کہ سکس سٹوری بیلڈنگز بنانے لگ پڑے روم کنکریٹ کی بڑی بڑی اور رومانز نے یہ بڑا کہتے ہیں اس کو سرکس کہتے تھے روم ان کی سرکس یہ ہوتی تھی کہ یہ ایک بڑا سا سٹیڈیم ہوتا تھا اس میں پانی ہوتا تھا اور کشتیاں ہوتی تھی اور وہ سی بیٹل کرتے تھے مطلب وہ ایک سسم کا سی بیٹل کرتے تھے پریکسس کے لیے اور اس کو سرکس کہتے تھے تو اس نے یہ بھی رومانز کو انٹریڈیوچ کیا یہ آئیڈیا اور اس طرح گستس کی رین پورٹی تری ایج رہی اور وہ پیل ایمپریر یہاں پہ ہماری تو سٹوری سیزر کی تو جولیس سیزر کی تو ختم ہوگی لیکن ہمارا بھی یہاں پہ ابھی تک کوئی قویسٹن ہے تو پوچھیں پھر ہمارا یہ جو رومن روم علمپکس یا رومن علمپکس ہوتے تھے وہ ایک بڑا سی پیلڈنگ یہ بھی اسی کے دور میں بنی تھی یہ پہلے بنی ہوئی تھی اس نے جو انٹریڈیوچ کی ہے سی بیٹل کے لیے کی اس نے اور پہلے سیم تو پرانا پہلے پھر رومنز نے بنانا کیوں کر دیا لیکن یہ اس نے سی کے لیے بنایا یہ پانی ہے سارا اور پسٹیاں پانی کے اوپر ہے یہ کافی نیو قسم کی چیز تھی ان کے دور کی ویسے یہ بہت انٹریسک ہے کہ یعنی اس نے اپنے نیپیو کو کیوں دی اپنی سارا وہ کیوں بنا چلا کہ سیزر میں اس میں یہ فیکٹر تھا کہ سیزر کا جو سیزر نے کلیوپیٹر سے کوئی پتلا اس کو ایک قسم کی اور سیزر کو بچہ اس کو تھا لیکن وہ اس کو پتا تھا کہ وہ اجیبٹ کی طرف سے ہے تو شاید اس کو پیور بلیڈڈڈ نہیں مانتا ہوگا یا جو بھی رومن نہیں مانتا ہوگا زیادہ یہ جیسے بھی تھا تو اس نے اپنے گرینڈ نیپیو کو اپنا ڈاپٹیڈ سن مانا ہوگا وہ اکٹیوین کو سیزر اکسترس کو اپنا ڈاپٹیڈ سن کہتا تھا اور اسی کو ساری ڈاپٹیڈ سن نے دی لیڈی تو اس لیے اس کو پاس ساری چلی گی رہا در کہ وہ اپنے بیٹے کو دیتا جو کہ کلیوپیٹر سے اس کا بیٹا ہوا ہے یا نہیں جو یہ جو کلیوپیٹرہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے جو بیٹا تھا اس کا ہسٹری میں ہے کہ یہ سیزر کا بیٹا جو تھا کچھ خاص رول ہے کہ نہیں خاص رول نہیں ہے بسیلی یہ ہے کہ جب سیکنڈ ڈرائیمورنٹ بنانے جس میں اس کے ساتھ دو اور آدمی تھے اس میں جو ایک تھا اس کا نام مارک انٹونی تھا مارک انٹونی اصل میں اس کا بھی وہ جنرل تھا سیزر کا اور اس سیزر کے جنرل کا بھی افیر تھا کلیوپیٹرہ تھا وہ کلیوپیٹرہ کا ہزبند تھا اور کلیوپیٹرہ نے اور اس نے آخر کار ایک دوسرے کی جان لے کے دوسرے کو مار دیا تھا تو اس کی دوران جب تک یہ ایکٹیوین جنگ لاد رہا تھا تو ایکٹیوین جو ہے وہ اسیتہ جنگ دیت بھی گیا مجھے اگزیکٹ نہیں پتا کہ اس نے ساری ویلتھ اپنے اپنے نیپیو کے نام کی ہوئی تھی کسی اور کے نام کے لئے لیکن ایسا ہوتا تھا بلکل کیونکہ وہ پتا تھا کہ جو مجھے میرا ہیر بن سکتے کا قابلیت رکھتا اس کو ہی دی ہوگی اور ان کا یہی ضرور تھا نا وہ یہ ابھی بھی گوڈز کو مانتے تھے مطلب اس نے آپ کو سان آف گوڈ کا تو دیفنیٹلی یہ ایمپرررز کو ہی گوڈ مانتے تھے یہاں ہی گوڈ کو مانتے تھے وہ میں اگلی اپنے خریشانٹی میں لکھتے آنگا کہ سان آف گوڈ والا بڑا جروری پوائنٹ ہے کہ ہم یہ تو حضرت عیسیٰ کی پیدای سال پہلے کی بات ہے کہ ایک کوئن منٹ ہو چکا ہے جس کے اوپر ڈیفنی فلیس لکھا ہوا ہے اور اس کوئن کا مطلب یہ کہ سان آف گوڈ ہے اور ابھی حضرت عیسیٰ تو آئے نہیں ہے اور خسینٹی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے لیکن روم تو یہ ٹائٹل بول رہے ہیں تو ہاں ہو کہ ہسٹری میں کتنی بڑے افیکٹس ہیں تو وہ ہم اگلے ہفتے انسالہ کریں گے لیکن آج ہمارا ایک اور سوال ہے جو ہم سال کریں گے جس کا جواب ڈونڈیں گے کہ سیزر کو مارا تھا سیزر کو مارا تو اس کی سوال ہوا کہ سیزر کو کیوں قتل کیا نا ٹوئنٹی تری ٹائمز کو سٹیب کرنے کی کیا ضرورت تھی روم رومن سینٹ میں اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے کہا جو شیکسپیر بھی اپنے کتاب اپنے پلے میں لکھتا ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ سیزر نے رومن ریپبلک کو تباہ کر دیا تھا جو پچھلے دو سو سال سے تین سو سال سے چل رہی تھی اور جن کا اچھا سسٹم تھا تو اس نے آکے وہ تباہ کر دی تاری بلکہ چھے سو چار سو سال سے وہ جو ریپبلک اس کو سیزر نے تباہ کیا ہم نے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ریپبلک کیا ورث پریزرونگ تھی پہلی بات کہ سیزر نے ریپبلک تباہ کی تھی پہلا تو یہ سوال ہمارا اور کیا ریپبلک اس نے تباہ کر کی بھی تھی تو کیا اس کی ریپبلک اتنی ویلیو تھی کہ ریپبلک کو کنٹینو کیا جاتا تو اس میں دو بات ہیں تو پہلا تو یہ کہ کیا ریپبلک تباہ کی تھی سیزر نے تو اس میں تو یہ ہے کہ سیزر نے سیزر نے سیبل وارڈ سٹارٹ کی چیزر نے اپنے لئے پاور لیلی چیزر نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر لیا رومن وہ ڈکٹیٹر اس نے کونسٹیٹوشن بدل دیا اس نے ساری پاور چین لی تو اس سنس میں تو ہاں اس نے رپبلک آ کے تباہ کی لیکن مسئلہ یہ کہ چیزر wasn't the first one جس نے رپبلک روم کی تباہ کی چیزر سے پہلے ساٹھ سال پہلے چیزر کے آنے سے پہلے جنرل ماریس کا کل ہم نے جفر کیا تھا میں نے کہ وہ جس نے رومن جو جنرل ماریس سے اس نے رومن جو یہ پیزنٹ سے ان کو ہتھیار دے دیئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ وہ بھی اب آرمی کا حصہ بن سکتا اور ان کو لینڈ ملا کرے گا تو ماریس نے جب یہ حرکت کی تھی تو اس کے بعد کیا کیا کہ ماریس ایک دفعہ کنسل بنا ماریس پھر کنسل اور ماریس نے پانچ سال کنسل بنتا رہا مسلسل تو جو کہ پالیسی اخلاف تھا کنسل ایک دفعہ بن گئے تو اگلے دس سال نہیں بنتا ہے ماریس سال سال پانچ سال کنسل رہا ماریس نے اپنا کو رومن تب بھی ڈکٹیٹر خود بھی ڈکلیئر کیا اور اس نے روم کے اوپر اپنے قابض رکھا اور یہ کب ہوا سیزر کے آنے سے ساٹھ سال پہلی پڑھانی بات ہے یہ ماریس والی اور اس کے بعد ایک رومن جنرل تھا اس کا نام رومن جنرل سولہ تھا اس نے بھی بلکل ماریس والی کی حرکت کی اور اس نے تو یہ کیا کہ اس نے وہی جو اس نے پوری آرمی کٹھی کی روم کی اور اس نے رومن کو ماننا شروع ہو گیا جو جنرل سولہ تھا اور یہ جبالا اور اس نے رومن کو ماننا شروع ہو گیا تھا اور اس نے کب کیا اس نے سیزر کے آنے سے تیس سال پہلے یہ حرکت تھی اور اس نے ابھی اپنے آپ کو ڈکٹیٹر ڈکلیئر کیا تو سیزر وزنٹ دو پرس من جس نے اپنے آپ کو اس طرح آکے ڈکلیئر کیا اور ڈکٹیٹر یا جس نے اپنی کنسلٹیپ کو سٹینڈ کر کے سینٹ کی پاور چنی ہوا اس سے پہلے دو جنرل تو یہ حرکتیں کر گئے تھی لیکن اس کو کاؤنٹ نہیں کرتی کہ انہوں نے تباک اسی سارا بلیم ڈال دیتی کہ اسی جولیہ سیزر نے رومن ریپبلک تباک تھی تو اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ رومن ریپبلک کا وجود تھا شروع تھا جو کہ ہم آرگیو کرنے لگیں کہ وہ جو میں نے دوسری بات کی تھی کہ کیا رومن ریپبلک ورک کی پریزرب کرنے کی تو وہ بات ہے کہ کیا رومن ریپبلک تھی اس کو پریزرب کیا جاتا اگر ایک چیز ہوا ہے ہی نہیں تو اس کو پریزرب کرنے کا کیا فائدہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ روم جو تھا نا اس میں ایک بڑی یونیک چیز تھی کہ روم ابھی تک ہم میں نے کہا کہ ٹوئنٹی سیو ڈیٹ کا ہسٹی میں کی جاتی ہے کہ ٹوئنٹی سیون بی سی میں جب اوکٹیویان چیزر اگستس جو تھا اس نے اپنے آپ کو جب کوئنمنٹ کیا سالا تو تاب روم ایمپائر ٹوئنٹی سیون بھی حضرت ایسا کیسے ستائیس سال پہلے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جب اور تب رومن ایمپری کا سٹارٹ ہو اس سے پہلے روم ریپبلک تھا اس سے پہلے تھی زندہ کے جب اس باز میں تبائی کیا تو اس کے بعد یہ ہوا تو یہ کہا جاتا ہے ہسٹری اس کو اس طرح ریکارڈ کرتے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایمپائر ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو اور کہیں روم کہیں پہلے سے تو کوئی روم کے اندر اس طرح کا چکر نہیں تھا کیونکہ ایک ایمپائر بننے کے لئے آپ کے اندر تین چیزیں ہونی ہی تک ہے آپ کو ایک یونیفائیڈ سسٹم چاہیے ٹھیک ہے گورنمنٹ کا آپ کو ایک مسلسل ملٹری ایک مسلسل آپ کی آرمی جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے حملے کریں اور ایکسپینشن کر رہی ہو اور آپ کو ڈیورسٹی چاہیے سبجکٹ چاہیے اپنے لوگوں میں ڈیفرنٹ فارموں کے لوگ ہیں اگر آپ کے پاس ڈیفرنٹ فارموں کے لوگ ہیں آپ کے پاس ایک ملٹری ایکسپینشن مسلسل ہو رہی ہے لینڈ پھلائی جا رہے ہیں اپنی دنیا میں اور اگر آپ اپنے آپ کو کیا نام ہے آپ کے پاس ایک سینٹرلیز گورنمنٹ اس سارے سسٹم کو چلانے کے لئے تو آپ ایک ایمپائر ہیں اگر بس یہ تین سمٹم ہے تو آپ ایمپائر ہیں اب روم کے پاس یہ تینوں چیزیں تھی اس سے پہلے روم کے پاس ایک ایمپرر تھا روم کا ایمپرر تو چلے پہلا چیزر اگستس تھا لیکن روم کے پاس شروع سے ایک یونیفائیڈ گورنمنٹ تھا جب روم شروع میں ایک سٹی سٹیٹ تھا سٹی سٹیٹ کے پاس جب روم نے اپنا کنگڈم بڑھایا اور یہ تو جب ترانی بات ہے جو ہم نے کل کی تھی کہ رومنز نے اپنی انفلنس بڑھائی اور انہیں کارتیج کے خلاف جب جنگ لڑی تھی اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا روم تو اپنی ملٹری اکس پینشن کر رہا تھا کارتیج سے جب جنگ لڑی اپ یونک وار میں ایک ملٹری اکس پینشن ہو رہی تھی نا روم کی روم کے پاس ایک یونیفائیڈ گورنمنٹ سسٹم تھا اور روم نے جب گریس کے اوپر کارتیج کے اوپر سپین کے اوپر اور جن جن لگوں پہ جا کے قبضہ کیا تو یہ دیورسٹی تھی ان لوگوں میں گریس رومن گریس رومن نہیں تھے سپین کے لوگ رومنز نہیں تھے سیریہ کے لوگ رومنز نہیں تھے اور ان ساروں پہ جب روم میں قبضہ کیا تو یہ تو ڈیورسٹی تھی سبجک پیپل میں تو یہ ڈیفرنٹ ایٹھنی سیٹیز کی ڈیفرنٹ پلچیز کے لوگ تھے جن کو روم نے کٹھا کر لیا تھا ایک بینر کے انٹر ساری نشانیاں ساری نشانیاں ساری سیمٹمز پورے تھے فور بینگ ان ایمپائر ایون دوسکو ریپبلک کا جاتا تھا اور روم کے باس تو سب کچھ ایک ایمپائر بننے کے لیے اور ایک ایمپائر ہونے کے لیے اس کو کوئی بھی اگر دیکھے اس پر ایمپائر ہی تھا شروع سے ایرپبلک تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہا جب تک وہ روم سٹی سٹیٹ اس کے بعد روم ایک ایمپائر کی شکل لے لیے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا ایک اور point of view ہی ہونا چاہی ہے کہ روم ایمپائر ایمپائر دو سو سال کے لیے تھا دو سو سال پہلے تھا دو سو سال سے ایمپائر چال رہا تھا لیکن اس کے اوپر ایک ایمپائر نہیں تھا اور وہ ایک سیٹ خالی پڑی تھی ایمپائر کی تو وہ سیزر نے آ کے پھل کر دی اس کو پاور ویکیوم کہتے ہیں کہ پاور کا ویکیوم تھا خالی جگہ تھی وہ سیزر نے آ کے پھر کر دی اس نے اپنے کو ڈکٹیٹر ڈکلیئر کر دیا اثر وائز سیزر کا اس سے پڑی تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس نے دیکھا کہ سیٹ خالی میں وہ لے لے تھا لیکن روم تو ایمپائر تا بھی بن گیا تھا جب اس نے پیونک وارز لینا چاہتا جب اس نے گریس پہ قبضہ کیا تو روم تو ایمپائر بن گیا تھا جب اس نے ایکسپینشن شروع کی جب وہ بیسکلی روم کے لیٹیم کے چھوٹے سی ویلیج سے روم بائیڈ نکلا ہے اور روم سے اپنی سیون ہیلز کے سیٹی سے رومنز بائیڈ نکلے تو روم ایمپائر کی شکل لے لی اس نے فور ایمپائر کی شکل لے لی چاہے رومنز بھی اس کو ماننا چاہتے ہیں اس نے نہیں ماننا چاہتے تھے اور اپنے کوئی ریپبلک کا سسٹم کرتے ہیں تو یہ تو رومنز نے تو ایمپائر کی شکل لے لی تو اس میں ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ ہمیں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ رومن ریپبلک تھی نہیں تو begin with arguable ہے کہ ہاں تھی ریپبلک کا کوئی وجود تو ضرور تھا لیکن روم ایک ایمپائر بھی تھا at least Punic Wars کی بات سے تو روم ایمپائر سے جب اس نے اور کارسیز کے اوپر قبضہ کر لیا تو رومنز نے تو تب دو سو سال کے لیے تو روم کے پونک ورس 200 years پہلے تھی سیزر سے تقریباً تب سے روم ایمپائر بن چکا تھا اور اس کی یہ وجہ کیا تھی کہ رومن ریپبلک کو تو پھر آتا ہے کہ رومن ریپبلک کو پھر کس چیز نے تباق کیا نا اگر سیزر تباق کیا اور اگر ایمپائر کی بیلڈنگ کی وجہ سے تباہ نہیں ہوا اگر رومن ایمپائر دو سو سال پہلے سے تھا تو پھر تو رومن ریپبلک کس چیز نے شروع میں تباق کیا تو اس کا سیمپل آنسر یہ ہو سکتا ہے ایک کانٹیکس یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس سسٹم نے تباقی ہے جس میں آپ نے ساری باور ایک بندے کو دی دی اور وہ بندہ کون ہوتا تھا وہ ایک جنرل ہوتا تھا جب ایک فوجی ہے جو میں نے کل بات کی تھی کہ کسی آپ کے بندہ یا فوج ہے اور وہ جنرل ہے اور اس کے سال ساری فوج ہے اور وہ فوج باہر کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو روم کے ساتھ یا کسی ریپبلک کا یا کے ساتھ لائل نہیں ہے بلکہ اپنے کمانٹر کی ساتھ لائل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صرف کمان اپنے کے ساتھ لائل ہیں بلکہ کسی اور اس کے ساتھ لائلٹی نہیں رکھتے رومنز کے ساتھ تو بالکل نہیں رکھتے صرف یہی جت کہہ مجھے اینڈ میں پینشن ملے گی مجھے میرے لینڈ ملے گا مجھے جگہیں ملیں گی تو وہ کیوں وہ روم کے لئے لڑ ضرور ہے لیکن not for rome for himself لڑتا ہے نا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جنرل کے ساتھ لائل ہوتا تھا جو جب جنرل چاہتا تھا تو وہ رپبلک کو پش کرتا تھا اور اپنی پاور جمعہ لیتا تھا تو in other words رومن رپبلک آئیڈیا کو سیزر نے تباہ نہیں کیا تھا رومن رپبلک آئیڈیا کو جنرلز نے تباہ کیا تھا جن کے پاس بہت زیادہ کنسٹریشن تھی پاور کی ان کی پولیسی کی وجہ سے اور اس کو اس سٹیٹمنٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ julius caesar ڈیڈینٹ کرییٹ ایمپریٹ the empire created the empire so literally یہ تھا کہ there was an empire without an empire جو روم کی حلاد تھے اور اس لئے روم کو رپبلک آ جاتا ہے اس کی ابھی تک رپبلک کہتی لیکن روم was not a republic at least republic تھا لیکن empire بھی تھا for the past 200 years جس کو کوئی اکاونٹ ہی نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں وہ 27 bc میں حضرت ایسا کی بتائی سے 27 سال پہلے روم empire بنا تھا کیونکہ روم اگر اس کی symptoms دیکھیں تو روم 200 سال پہلے حضرت ایسا کی بتائی سے 200 سال پہلے ہی ایک empire کی شکل اس نے چاہتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ابھی کوئی سوال ہو تو آپ لکھیں اچھا تو یہ کہ آپ پوچھ لیں آپ پوچھ لیں پھر اگر آپ نے بتایا تھا کہ سیزر کو مارا تھا اس کی وجہ آئے کہ اس نے رپبلک کو کیا تھا پھر اس کو کیوں بات آگے یہ مجھے بھی ملتے ہیں کہ رپبلک تو تھا ہے نہیں کیونکہ میں بتایا نا کہ سینٹ کو تو یہ ہی لگ رہا تھا نا کہ ان کے وہ رپبلک ہیں رومنز کو تو ابھی تک ابھی تک کب اس کی کتاب کو لیں گا کوئی یہ لکھا ملے گا کہ 27 bc میں روم ایمپائر کی بنیاد رکھی اس سے پہلے رومن رپبلک تھا سیزر نا کے رومن رپبلک میں اس کو آرگیو سے بھی اس پوائنٹ پرسپیکٹیو سے کر رہا ہوں جو میں نے پڑھایا تو اس پرسپیکٹیو سے کرنا چاہ رہا ہوں اور ایک سوال بھینک رہا ہوں کہ میں بھی روم کے پاس شرطیں تو پوری تھے ایمپائر کی وہ اپنے کو ماننا چاہتا ہے نہیں ماننا چاہتا ہے بہت بہت ہے لیکن شرطیں پوری تو بلیم تو یہی کرتے ہیں کہ سیزر نے کیا اور سیزر کا قصور تھا اور اب یہ بھی دیکھیں نا کہ سیزر کو مارتے کیا ہوا سیزر کا جو نا اڈاپٹیڈ سن تھا وہ بن گیا تو اگر ایمپائر نہ ہوتا اور سیزر کا ہی سارا قصور ہوتا تو پھر اس کے بعد یہ گاب کرتے ہوئے رومان ریپبلک پھر کنٹینو کر جاتے لیکن رومان ریپبلک تھی نہیں اس لئے سیزر کے مرتے ہی اگلا اگلا ڈکٹیٹر آگے جس نے اپنے آپ کو ایمپریڈ بھی ڈکلیئر کر لے رومان ریپبلک کا جس سنس میں تو وجود کئی بات کی ہے شیفہ آپ نہ کیا کریں کہ آپ ایک تو ریکارڈنگ روک دیں اور نہ ہم دوبارہ میں میٹنگ کا لنک پیشتا ہوں اور ہم پھر جوائن آپ لوگ پیشتے ہیں ٹائم کم رہ گیا تو پھر یہ بند ہو جائے گی